السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شئین فہوا یخلفوہو وہوا خیر الرازقین محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی اور ہم میں سے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو محروم بھی ہیں اور آپ ان کے ذریعہ جب معلوم کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ شکایتیں کرتے فرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چاہیے وہ نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں لا کر کے دے دے تو بہت اچھا ہو لیکن انہیں شریعت کا ایک قانون معلوم نہیں ہے شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ ان چیزوں کو خرچ کرنا شروع کریں مثال کے طور پر آپ جس حال میں بھی ہیں غریب ہیں تو بھی آپ کی جتنی حیثیت ہے اس میں سے آپ صدقہ کریں گے تو آپ کا مال بڑھنے لگے گا اگر آپ کے پاس علم ہے آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو آپ کا علم نہیں بڑھے گا آپ اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیجئے اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ بجائے اس کے کی لوگوں سے ڈیمانڈ کریں اپنی عزت کرنے کا آپ خود لوگوں کو عزت کرنا شروع کر دیں آپ کی بھی لوگ عزت کرنا شروع کریں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اسی قانون کو بیان فرمایا فرمایا وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کہ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو جو کچھ مِنْ شَيْئِنْ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ رب العالمین اس کا بدل تمہیں آتا فرماتا ہے یعنی آپ جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رزا کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں اللہ رب العالمین بطور انعام کے بطور بدل کے آپ کو وہ چیزیں کئی گناہ کر کے واپس کر دیتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ رب العالمین سب سے بہترین رزق دینے والا ہے اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر قسم کی روزی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو اگر آپ کو اللہ رب العالمین سے چاہیے نعمتیں چاہیے وہ مال کی نعمت ہو علم کی نعمت ہو عزت کی نعمت ہو خدمت کی نعمت ہو جو بھی آپ کو چاہیے اور اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو موجود ہے وہ آپ اللہ کے لئے خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے اس کے مال کو واپس لوٹا دیتا ہے اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور ہر روز آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو واپس عطا فرما خرچ کرنے والے کے مال کا بدل عطا فرما اے اللہ جو مال کو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے گویا آپ جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو وہی نعمت اضافے کے ساتھ لوٹا دیتا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے اس لئے اللہ کے پاس سے پانے کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خرچ کرنا شروع کریں اللہ رب العالمین کے خزانے آپ کے اوپر کھل جائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو بجائے اس کے کہ ہم روئیں گڑ گڑائیں شکایت کریں بلکہ آج سے ہی آپ جو چاہتے ہیں ان چیزوں کو آپ لوگوں کو دینا شروع کریں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی رحمت سے وہی ساری چیزیں کئی گناہ کر کے آپ کو واپس لوٹائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ